قیامت کب آئے گی؟ برادران اسلام آج میں آپ کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پیشنگوئیوں کی روشنی میں قرب قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں کچھ پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی ان کی مسجدیں نقش و نگار ٹائل برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے ادبار سے گیران ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے ان علماء صرف فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے اسلام کا صرف نام باقی رہے گا یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی جیسا کہ آج کا نماز روزہ زکاة حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیت باقی نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور کرونوں مسلمان ان سے کورے ہیں قرآن شریف صرف رسمنی پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ اور خوش الہنی کا تو خیال ہے مگر اس کے مانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا مسجدیں زیب و زینت سے خوبہ راستہ ہیں دلکش فرش پین کی غالیچے دیدہ زیب فانوس اندہ اندہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں مگر ہدایت سے خالی ہے مسجدوں میں دنیا کی باتیں تانے غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و معزن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگر جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کا بزاج ٹھکانے لگا دیں گے حضراتِ گرامی دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے سیاسی لیڈر بننے شہرت حاصل کرنے روپیہ کمانے جوڑنے کی دھن میں سرگردہ ہے اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال خالی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں گاندھیزم یا نیشنلزم سوشلزم اور کمیونزم کی اشاد کرتے ہیں اور ارشاداتِ نبوی کی بجائے مخلوق کے خود ساختا نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے آج کل یہی حال ہے اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو تم ضرور مسجدوں کو یہود و نفسار کی طرح سجاؤ گے دل کو منتشر کرنے والے رنگ درنگ کے ٹائل جھاڑ فانوس ہانیاں دل فریب فرش اور بیش بہا پڑ دے اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راہت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں مسجدوں میں نہ تعلیمی حلقے ہیں نہ دینی مشورے ہیں نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں حالانکہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خنفہ راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کے ترقی کے کاموں میں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجد کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسی لوگ ہوں گے جن کی دنیا بھی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی اور بےہیائی اور فہشکاری کی فضا ہے سرکشی کا ماحول ہے اول تو دیندار رہے ہی نہیں اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک اہل بطن عزیز و اقربہ آڑے آ جاتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں میرا پورا نہیں پڑتا دنیا رشوت میں رہی ہے تم بڑے پریزگار بنے ہوئے ہو ہم عمر مزاق اڑا رہے ہیں کہ دانی رکھ کر ملہ بن گئے جھان سا لگائے پھر رہے ہو ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ ریل ٹھائے سکتی ہے نہ لاری رکھ سکتی ہے لیکن اگر کسی کو کچھ دنیا میں نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہیں آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادی ہے دین کا درد پیدا کرنے اور بددینی کی فضا میں نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں اور دینداروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ہی ضروری ہے جب انسان بددینی کے محول سے معاصیت اختیار کر سکتا ہے تو دینداری کی فضا میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بددینوں سے بھی دور رہے اسی حقیقت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندخریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گے جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فطروں سے بھاگے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب فطنے پیدا ہوں گے اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنیزبت کھڑے ہوئے شخص کے فطنے سے دور ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص فطنوں کے طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فطنے اسے اچک لیں گے فطنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشکول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے میرے دینی بہنوں اور بھائیوں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تُہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کیا ہم اس روز کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلا بہا کر لے جاتا ہے پھر اشارت فرمایا خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا ایک صاحب نے ارس کیا سستی کا کیا سبب ہوگا اس پر آپ نے اشارت فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروح سمجھو گے برسوں سے یہ پیشنگوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گبارہ کرتی ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھی ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنے قلم روح میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم حتن ہو جائیں یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے پیشنگوئی گزر چکی ہے البتہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمران تھے انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے سپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے مسلمانوں کو آج زلط و خاری کا موت کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کہ وہ غیروں کی طرف تک رہے ہیں اس کا جباب خود حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی اس لیے وہ موت سے درتے نہ تھے حالانکہ تعداد میں کم تھے لیکن دوسری قوموں پر حکم رہ رہے اور اللہ کی رہا میں جہاد کر کے غیروں کی دلوں تک پر حکومت کرنے لگے آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں بشرتے کے پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو زلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگے ورنہ زلت اور بڑھتی ہی رہے گی حضرات اکرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت بہت بڑھ جائے گی زنہ کی کسرت ہوگی شراب بہت پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں درج ہے مگر یورپ کی جنگیں انقرید ہی اس پیشنگوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جت تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے پھر اس کی تشریف فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شولہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے برادران اسلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پروہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بن جاتا ہے اور بقول حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ حلال میں فضور خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے نفس یہ تعبیل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزق اس کی زیادہ مستحق ہوگی اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کی بسا اوقات دنیا بھی ضرورتیں بھی رکھی رہتی ہیں لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلدی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کی ضروری اور لازمی ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی دقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کرتا ہے اگر تقویٰ اور پرہزگاری کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کرے تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں وہ قصب حال میں ہرگز پیش نہ ہیں مگر حال یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہزگار سمجھے جاتے ہیں برس ہا برس کے نمازی ہیں وہ بھی کمانے کے سلسلے میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کی نہیں پہنچ تے کہ میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں یا فلا محکمے میں مجھے ملازمت مل رہی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز حالانکہ شریعت میں ہر محکمے اور ہر معاملے کے احکام موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض پر عمل کرتے اور بعض کو پسے پش ڈال رکھا تھا اس حقیقت کو خدا وند قدوس نے یوں ارشاد فرمایا ہے کیا خدا کی کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ لوگوں پر ضرور ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھوان اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا یہ پیشنگوئی بھی اس وقت صادقہ رہی ہے بینکوں سے تعلق رکھنے والوں اور بینک کے ذریعے کاروبار چلانے والوں کو اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعے روپیہ حاصل کرنے والوں کو شمار کر لو پھر دیکھو کہ سود سے یا اس کے اثر سے کون بچ رہا ہے برادران اسلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرما کہ اس وقت تک دنیا خط نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آجائے گا کہ قاتل کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مختول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا کسی نے ارز کیا ایسا کیوں ہوگا ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے حضرات گرامی قاتل کا دوسقی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا ہون کیا اور مقتول کے دوسری ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا اس لیے وہ بھی دوسری ہوگا میرے عزیزو آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں عموما ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی قومی عصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانے ختم ہو جاتی ہیں اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے دوسرے فرقے کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے ایسے ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر سراہی دیر میں فنہ کی گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں پھر تاجزب یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ ہم ام چاہتے ہیں برادران اسلام حضرت عمر اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عرغمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں یعنی اس کا جیسے تمہیں پتا نہیں مجھے بھی علم نہیں ان صاحب نے عرش کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دی جی آپ نے اشارت فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو ان ماں پر حکم چلائیں اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیل اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چلانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں یہ حضرت عمر کی روایت کے الفاظ ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگو پیروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو اس وقت قیامت قریب ہوگی مکانات کی بلندی پر